پاک فوج نے بھارت کے ناکاب ناپاک ازائن کو خاک میں ملا دیا پاک فوج نے بھارتی جسوس ڈرون مار گرائیا آئیس پیار کے مطابق بھارتی ڈرون کو کنٹرول لائن پر چریک کور سیکٹر میں گرائیا گیا پاکستان نے گزشتہ ایک سال کے دوران چوتھا بھارتی ڈرون گرائیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈر کونٹرنس اس ملک کی اندرونی اور پیرونی سیکیروٹی پر غوث کشحال بلوچی سن پروگرام سمیت جاری آپریشنز کی پیش ٹاپس پر بھی تبادلہ خیال دیر پامن و استحکام کے لیے حاصل کامیابیوں کو آگے بڑھانے کی عظم کا عیادہ توہینی عدالت پر جیل کاٹی سپریم کورٹ میں آج پھر تلبی نازیبہ الفاظ پر نحال حاشمی کو عدالت و عظمہ میں پیش ہونے کا حکم نحال حاشمی نے رہا ہونے کے بعد گالیا دی کیوں نہ ان کی سزا بڑھا دی جائے چیف جسیس ساکیب نصار کے ریمارک سے چیئرمن سینٹ کون ہوگا سیاسی جماعتوں کی ناموں پر مشاورت نواز شیف نے آج پارٹی جلاس طلب کر لیا پیپس پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی مشاورت جاری رہنما پیپس پارٹی فریال تالپور کا کہنا ہے چیئرمن سینٹ کے لیے شیری رحمان کا نام فائنل نہیں ہوا معاملے پر بلاول بھٹو نے مشاورت بھی کر لی نصار کھوڑو کہتے ہیں سندھ میں ہارس ٹریڈنگ کا الزام غلط ہے متحدہ کی دو ارکینی اسمیلی پیپس پارٹی میں شامل ہوں گی حیر سوہو اور نائلہ منیر نے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا سینٹ الیکشن میں مبینہ ہارس ٹریڈنگ پار الیکشن کمیشن متحرک ہارس ٹریڈنگ کے الزامات لگانے والے سبوت سمیت چودہ مارچ کو طلب آٹھ رکین پارلیمنٹ کو نوٹیسز جاری عمران قان فاروق ستار خواجہ اظہار اور مریم اورنگزیب شامل امیر مقام عزمہ بکاری اور رضا حرون کو بھی نوٹیس جاری الیکشن کمیشن کا کہنا ہے ہارس ٹریڈنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی بکنے والوں کی تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں کپتان کا اعلان عمران قان کی زیر صدارت پارٹی کے سینئر رہنماوں کا اجلاس ارکان کے کیپی اسیمڈی کی ہارس ٹریڈنگ پار عمران قان سخت برہم وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان نے ہارس ٹریڈنگ کے معاملے پار اپتائی ریپورٹ پیش کر دی ملویس ارکان کے نام سامنے لائے جائیں کپتان کی پرویز خٹک کو ہدا ہے سینئٹ الیکشن میں مبینہ ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ پی ٹی آئی کا ملویس ایمٹی ایز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ فواد چوہدری کا کہنا ہے سولہ نام سامنے آئے ہیں جنہیں گریلسٹ میں ڈال دیا مسلم اقنون اپنا چیئرمین لاکر عدلیہ کے خلاف قانون بنانا چاہتی ہے کسی صورت مسلم اقنون کا چیئرمین سینئٹ نہیں آنے دیں گے چیئرمین سینئٹ رزا ربانی کا کہنا ہے پارلیمان اور عدلیہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں پارلیمان اور عدلیہ کا مقصد آئین کا دفعہ تحفظ کرنا ہے عدلیہ پارلیمانی کا روئی میں مداخلت نہ کرنے کا ٹی کر چکی ہے چیز جسس قسم کھا کر کہتی ہیں ان کا کوئی سیاسی ایجنڈہ نہیں سب کے احتساب کی بات آئی تو میری جماعت بھی پیچھے ہٹ گئی پارلیمان کے اختیارات پر دوسرے اداروں نے شب خون مارا ریاست کے اندر ریاست بنتی جا رہی ہے یہ ڈی فیکٹو سٹیٹ احتساب سے بالا کر ہے پارلیمان اپنے اختیارات کھو رہا ہے فیضہ بات دھرنا ہوا تو حکومت کو ہتھیار ڈالنا پڑے فرحت اللہ بابر کا سینٹ کے الویتائی خطاب کے دوران اظہار خیال پیپس پارٹی کا بلاول بھٹو کو پنجاب سے الیکشن لڑنے کا مشورہ پارٹی کی سینئر قیادت کی بلاول بھٹو سے ملاقات بلاول بھٹو نے تجویز کو قابل عمل قرار دے کر تفصیلی مشاورت کی ہدایت کر دی پاکستان سپر لیگ کے سپر میچز دوبائی سٹیڈیم میں ملتان سلطانز نے پیشاور زلمی کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد انیس رن سے شکست دی شام میں حکومتی اور روسی فورسز کی بمباری جاری رمہ برد چھے سو بچے حلاق دو ہزار سخت میں ہوئے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی ریپورٹ میں انکشاف چار لاکھ افراد مشرقی شہر اوتا میں زیر زمین پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہیں روسی فوج کا تیارہ شام میں گر کر تباہ عملے کے چھے ارکان سمیت پتیس افراد حلاق روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے حادثہ کیسے پیش آیا تحقیقات جاری ہیں اور سری لنکا میں مسلم کچھ فسادات کے بعد ملک میں امرجنسی نافذ قدمت کے انتہا پسند پیروکاروں نے مسلمانوں کی دھکانیں جلا ڈالی مسجد بھی شہید کر دی گئی امرجنسی کا نفاظ فسادات کو روکنے کے لیے کیا گیا سری لنکا نفاؤکام کا بیان موسیقی